بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی نظریہ اقتداری اللہ ابھی تک ہم اقتداری اللہ کے بارے میں جو بھی ڈسکشنز کر رہے تھے وہ مغربی نکتہ نظر سے مغربی مفقرین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اقتداری اللہ پہ آج ہم فوکس کریں گے کہ اسلام کا اقتداری اللہ کا نظریہ کیا ہے اسلامی تھیری آف سورینٹی کیا ہے اقتداری اللہ کا اسلامی تصور مغربی اقتداری اللہ کے تصور سے بہت حد تک ہمیں مختلف نظر آئے گا اسلامی ریاست میں اقتداری اللہ نہ تو کسی فرد کو ملتا ہے نہ کوئی جماعت اس کی مالک ہے پارلیمنٹ یا عوام کو بھی یہ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اسلامی ریاست میں اقتداری اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منتوب کیا جاتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے اسی کی مرضی کے مطابق پورا نظام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے اس کے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کی اس کتاب کے ذریعے سے جو اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور رہتی دنیا تک تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی ہے کوئی اس میں چینج نہیں کرسکتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے خود لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رائع کا مذہر ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رائع کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت ان قرآنی احکامات کی وضاحت ہے تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اللہ کی مرضی کا پتا چلتا ہے تو اسلامی ریاست میں عوام اور حکمران جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں تو کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف اس سے ہٹ کر اس کے منافی نہیں بنایا جا سکتا ہے اور اسلامی ریاست میں جو حکمران ہوگا جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا اور عوام کو خلیفہ کے فیصلوں پر تنگید کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا یعنی جو حکمران وقت ہے وہ ایک طرف عوام کے سامنے جواب دے ہوگا اور دوسری طرف اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے تو اسلام کے نزجہ اقتداری اللہ کے بنیادی حصول ہم دیکھیں گے اس کو آپ حصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں جو مغربی اقتداری اللہ کے تصور میں ہم نے خصوصیات دیکھی تھی اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی کمی نظر آئی کہیں نہ کہیں کوئی جھول نظر آیا کوئی اس میں ہمیں استثنائی صورتحال نظر آئی لیکن ان خصوصیات کو جب ہم اسلام کے نظر اقتداری اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو اصل میں وہ خصوصیات ہمیں اسلام کے نظر اقتداری اللہ میں نظر آتی ہیں مطلق الانانیت پائی جاتی ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کو مطلق الانان حیثیت حاصل ہے چونکہ یہ رب زلجلال کی ملکیت ہے اور وہ رب ہر شیع پر قادر ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ پاک کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کی ہر ہر چیز اس کے سامنے جواب دے ہے وہ قوی ہے وہ مالک ہے حتمی فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو مطلق الانانیت کی خوبی اگر کسی کے ساتھ منصوب ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی ذات بابرکات کو سجتی ہے جسے ہم اللہ پاک کہتے ہیں تو لا محدود اختیارات حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمیت کی کوئی حد نہیں ہے اس کے سامنے تمام لوگ ہر ہر شے بے بس ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ کسی معاملے پر مجبور نہیں ہوتا ہے ریاست کے اندر کوئی شے اللہ کی قبضے سے باہر نہیں ہے نہ ہی نہ صرف ریاست کی علاقے ہی حدود بلکہ اس کا جو ذات کا کنٹرول جو ہے وہ دریاؤں پر ہے سمندروں پر پہاڑوں پر سہراؤں پر بھی ہے اور وہ تمام جہانوں اور آسمانوں کا مالک ہے وہ جو کہتا ہے وہ قانون ہے اور اس کے اختیارات پر کوئی پابندی آئید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدارِ اللہ نہ قابلِ تقسیم ہے بعض مغربی مفقرین نے اقتدارِ اللہ کو قابلِ تقسیم کہا ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اقتدارِ اللہ ہر نظام میں ہمیں مختلف عوام کے نمائدہ اداروں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے تو امریکہ میں صدر کانگرس اور سپریم کورٹ تینوں کو اقتدارِ اللہ میں شامل قرار دیا جاتا ہے لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اقتدارِ اللہ ہے جو تقسیم نہیں ہوتا ہے کوئی دوسرا اس اقتدار کو استعمال نہیں کرتا ہے اور ہر چیز ہر انسان ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کی پابند ہے اللہ کا اقتدارِ اللہ ناقابلِ انتقال ہے منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کا اقتدارِ اللہ ہمیشہ اسی کے پاس رہتا ہے وہ کسی دوسری ہستی کو منتقل نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کا اقتدارِ اللہ چھین سکتا ہے دنیا کا اقتدار جو ہے یہ ایک حکمران سے دوسرے حکمران ایک صدر سے دوسرے اور ایک وزیراعظم سے دوسرے وزیراعظم کے پاس چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ مکمل طور پر اقتدارِ اللہ کا مالک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے ایون کوئی پیغمبر بھی اس کا شریک نہیں ہے پیغمبر صرف اس کا میسنجر ہے جو اس کی تعلیمات کو آگے کنوے کرتا ہے اللہ سے وصول کرتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے اللہ کی اقتدارِ اللہ میں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے اس کو بھی شرکت کا حق نہیں ہے اللہ کی اقتدارِ اللہ کو پائداری حاصل ہے دائمی ہے پائدار ہے اللہ کا اقتدار یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا مغربی طرزِ جمہوریت ہو عامریت ہو ہر اقتدار میں ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا انجام نظر آتا ہے بہت سارے بادشاہ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں آئے ڈکٹیٹر آئے لیکن چلے گئے زوال کا شکار ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا اقتدار ایسا ہے کہ اس کو کبھی زوال نہیں آیا وہ خود بھی اور اس کا اقتدارِ اللہ بھی لا زوال ہے ہر شہر تباہ ہو جائے گی پوری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اگر باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اللہ کی منفرد حیثیت ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ہمزر نہیں کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کو اگر اختیار دیتا ہے تو جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے یعنی اس کے قبضہِ قدرت میں ہر ہر چیز ہے اس جیسا نہ تو کوئی تھا نہ ہے اور نہ کوئی ہوگا وہ خالق ہے خلق کرنے والا ہے اس کائنات کا تخلیق کار ہے تو باقی پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ ذات کی مخلوق ہے اس کی تخلیق کردہ ہے تو اللہ تعالی کی حیثیت تو یقتہ ہے یگانہ ہے اچھوتی ہے منفرد ہے تسلسل پائے جاتا ہے اللہ کی حاکمیت میں اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ عالیٰ میں اللہ تعالیٰ کا کنٹرول جو ہے یہ ہر وقت قائم ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ وہ خود آرام کرنے لگ جائے اور اپنے اختیارات کسی دوسرے کو سوم دے وہ ساری مخلوق اور تمام دنیا کا حفاظت کرنے والا ہے اور حفاظت کا عمل اسے تکاتا نہیں ہے اسے ہر شہر ہر واقع کا علم ہوتا ہے وہ انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے اور سب لوگ سب انسان اس کے سامنے جواب دے ہیں بہت سارے قومیں آئیں مٹتی چلی گئیں دہزیبیں آئیں مٹ گئیں نئے نئے نظام آئے ختم ہو گئے بہت سال گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا مقام لا زوال ہے اور اس میں تسلسل بے قائم رہا ہے اللہ کی اقتدارِ اللہ میں جامعیت اور ہماگیریت پائی جاتی ہے یعنی کائنات میں کوئی ایسا مقام ریاست جزیرہ سمندر سہرہ یا کوئی بھی جگہ کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اقتدارِ اللہ میں نہ ہو جو اللہ کے قبضہِ قدرت سے باہر ہو تو ریاست میں ہر چیز ہر ذرہ اس کا برائرازت اس پر کنٹرول ہے ریاست کے اندر مقلف جو حکمران ہیں عہدداران ہیں جو مقلف شعبی ہیں جو مقلف تنظیمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ماں تحت ہیں اسی کی مرضی کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں تو خلیفہ یا حکمران جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق حکومت چلاتا ہے وہ منمانی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حکم دینے کا سوچ سکتا ہے جو اللہ کی مرضی کے منافی ہو تو یہ تمام خصوصیات جو ہیں یہ اسلامی اقتدارِ اللہ کی خصوصیات ہیں اور حقیقت میں یہ خصوصیات ہمیں اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اللہ میں نظر آتی ہیں ٹیکٹیکلی میں کہیں پر کوئی جھول نہیں ہے کہیں پر کوئی ایکسپشنل صورتحال نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے کل آپ اس کا ٹیس تیار کریں گے موسیقی